خاکان صاحب یہ وہ تو خاکان صاحب سے بات کرتے ہیں وہ زفر علی خان کا ایک شیر ہے کہ ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر اب میں اس پہ کیا بات کروں ہم نے اخراجات بڑھا لیے آمدن بڑھانے کی توجہ نہیں کی یہ ہماری گاڑیاں یہ ہماری کوٹھیاں یہ ہمارے عللے تللے اور بیوروکریسی کے لیے آپ بھی بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ اس کا کیا حاصل ہے عام گاڑی چلتی نہیں ہم سائیکل پہ چلتے تھے موٹر سائیکل پہ چلتے تھے ٹانگوں میں بیٹھتے تھے پیدل واک کرتے تھے بسوں میں بیٹھتے تھے تو پھر کیا کوئی اب بے توکی نہیں ہوتی اسی حالت میں ہم نے آزادی حاصل کی سار آپ تو چھتری ملازم تھامتے اب جو کچھ ہے اب تو ہمیں یا تو آمدن کو بڑھانا ہوگا یا خردیات کو گھٹانا ہوگا آکان صاحب یہ دو عرب ڈپوزٹ ہونے سے آئی ایم ایف سے بات بننے سے کیا امپیکٹ آئے گا اور کب تک معیشت کھڑی ہو سکتی ہے پاؤں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے تو اٹلیسٹ آئی ایف بین آلویز ویری کلیر کہ آئی ایم ایف سے راہے فرار نہیں ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے کوئی پلان بھی نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھئے کہ جس دن آئی ایم ایف کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا چند ہی دن بعد فچ نے آپ کی ریٹنگ مائنس ٹرپل سی سے ٹرپل سی کر دی سعودی عربیہ سے یہ بات اگست سے چل رہی تھی کہ یہ پیسے آنے ہیں سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا پیسے سعودی عربیہ کے ڈپوزٹ ہو گئے یہ دو تین دن سے ہی ہمارا ان کے سعودی فانڈ فور ڈیولپمنٹ ہے ان سے اگریمنٹ ہو رہا تھا تو ایٹ وز کلئر یو اے ای بھی ان دہ آفنگ ہے یو اے ای نے آپ سے ایک ریفائنری کی بات اور وہ بھی شامی صاحب ذرا سوچی ہے کہ جو آ کے آپ کے ملک میں دوہزار انیس میں ہز روائل ہائنس ریفائنری لگانا چاہتے تھے آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر امید بندی ہے کہ لگ جائے گی وہ شروع کر دی اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹائیڈ ہیں آئی ایم ایف سے ان دہ شورٹ رن اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو اب ایک چیز میں آپ کو کمفٹیبلی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک رسیڈ کر گیا ہے اردو میں اس کو کہیں گے کہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی بھی ایسی سوچ باقی رہ گئی ہے ریزروز آٹھ نو عرب پہ چلے جائیں گے بیکوز آپ کے پاس باقی بھی پیسے آ جائیں گے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ورلڈ بینک سے بھی اے آئی آئی بی سے بھی اے ڈی بی سے بھی سو ایک امید بند گئی ہے کہ شورٹ ٹرم سٹیبلیٹی دکھائی دے گی پھر ابھی ہم نے ایک ریویو نویمبر میں کرانا ہوگا اس کو بھی کرائیے اس کے بعد ایک اور ریویو ہوگا یہ پروگرام ختم کیجئے تو آپ شورٹ ٹرم سٹیبلیٹی جو ہے ملک میں دیکھ پائیں گے یہ بہترین اس وقت کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایکانومی کہاں کھڑی ہے بٹ یہ سارے کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا مستقبل کے لیے درست سو یہ سارے ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹ ہیں اب شامی صاحب کی نیکسٹ بات کو لے کے چلتے ہیں اب آپ کو کوئی نون ڈیٹ میں بھی تو کام کرنا ہے نا یعنی کہ آپ نے ایگری کلچر میں اچھا قدم اٹھایا ہے گرین ریولوشن ساٹھ کا جو تھا اس نے آپ کو بہت بڑا ایمپٹس دیا گرین ریولوشن ٹو کی طرف بڑھئے یہ کوئی دو مہینے چھ مہینے یا سال کی بات نہیں ہے اب آپ تین سے پانچ سال پہ یہ سوچنا شروع کیجئے کہ آپ کیا کریں گے ایگری کلچر میں کہ ایگری کلچر آپ کا آگے بڑھے گا انرچی سیکٹر بہت ڈسٹرپڈ ہے ایس اوئیز بہت ڈسٹرپڈ ہیں اب پاکستان پلان بھی تو لکھنا شروع کیجئے نا خالی چھ روپے یا چھ روپے قیمت بڑھا کے بات بنے گی نہیں یہ تو آئی ایم ایف آپ کو رائیڈ آؤٹ کرا رہا ہے کہ یہ پیسے لے کے اپنے جو خرچے ہیں ان کو ایکسپنڈیچر ریفارم کو کیجئے نا خالی پچاسی عرب تو نہیں ہو سکتا پینشن کا تو بہت بڑا ریفارم ہے جو ہونے والا ہے اس کو کیجئے کوئی آپ کو روک نہیں رہا کہ آپ نہ کریں ایس اوئیز کے لاؤسز کا ریفارم کیجئے سبسڈی کا ریفارم کیجئے اب یہ کام صاریت کون کریں زراد کے شعبے میں جو نیا پلان ہے گرین انیشیٹیف کا اس میں کتنا جان آپ کو دکھائی دیتی ہے اس پر بڑا ہیویلی بینک آن کر رہی ہے موجودہ سیاسی رسکری خیادت کی اس سے انقلاب آ سکتا ہے یہ اگزسٹینشل تھریٹ ہے دوست آپ یہ سوچیں ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے کہ سینتیس فیصد پاکستانیز are food insecure is that something that ہم تینوں تو سوچ کے پریشان ہو جائیں اب اس سے آگے چلیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ فیصد پاکستانیز food distress میں ہیں so یہ آپ کو whole of economy and social sector approach لے کے ملک کو سنبھالنا ہے پر آپ کے پاس اگر بہت بڑا area جو ہے وہ cultivable آ سکتا ہے تو ضرور کیجئے آپ کی heat کہیں تو ایک تہائی ہیں کہیں ایک چوتھائی ہیں compare to the world ان کو بڑھائیے یہ جو seeds کی بہتری ہے یہ تو ایک مطلب آپ کے دوست ملک جو ہیں وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں چائنہ آپ کو سکھا سکتا ہے آسٹریلیا سکھا سکتا ہے اور neighboring country انڈیا نے کر دکھایا ہے سو یہ بالکل کام کیجئے اب بات یہ ہے کہ اس کی کوئی coordination تو کسی نے کرنی تھی best example آپ دونوں کو یہ رکھوں گا جامی صاحب وہ یہ ہے کہ fat f کو coordinate کیا establishment نے ہو گیا covid کو coordinate کیا آپ کو ایک بہتر coordination نظر آئی اب یہ تو بات کھل کے سامنے آگئی ہے کہ وہ agriculture کی پیداواری صلاحیت کو coordinate کرنا چاہ رہے ہیں اگر کر لے تو اس وقت اور کوئی شاید ذریعہ نہیں ہے ہماری تو universities اب تو پی ایم نے بھی کہہ دیا کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں ہماری جو ministries ہیں وہ بھی شاید نہیں کر سکتی تو وہ اگر یہ کام کر لیں تو i think this is a good thing for Pakistan to happen اور اس کے علاوہ اس وقت چارہ کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس اتنی low productivity پہ agriculture چلے گا نہیں ہم feed نہیں کر پائیں گے اور پھر export market کھلی ہوئی ہے اور آپ کو حیران کن figure دیتا ہوں 10 ارب ڈالر کی تو food and agriculture کی import کرتے ہیں کم از کم اس کو تو تھوڑے edible oils lentils cotton اب اتنی بڑی import ہو رہی ہے so ان سب چیزوں کو farm mechanization seeds fertilizer micro nutrients یہ سارے تو چاہیے نا پاکستان کو so i hope they can coordinate this and all the provinces have to come on board that is very important that is what i think about صبح کا بہتر اللہ بھی شریک تھے بہت بہت شکریہ جناب خاکا نجیز صاحب آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے